کیا آپ کو پتائے زومبی وائرس کیا ہوتا ہے زومبی وائرس زومبی یعنی کہ وہ انسان جو انسانوں کو کھا رہے ہیں دھیان سے دیکھئے وہ انسانوں کی آنکھیں نوچ رہے ہیں اگر پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں صبح صبح آپ اپنی نیند سے جاگو گے اور اپنی گھر کے باہر کا نظارہ دیکھو گے تو یہ نظارہ آپ کے سامنے ہوگا تب کیا ہوگا موسیقی یہ ایسا کانسپٹ ہے جو ہمیں فیاسینیٹ کرتا آیا ہے سینٹسٹ کی ریچرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ ایک ایسا فنگس جو جیتا جاگتے انسان کو ایک ادمرہ غلام بنا دیتا ہے ایسا فنگس اس دنیا میں موجود ہے یہ ایک ایسا فنگس ہے جو ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے جی ہاں یہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اس ساری دنیا میں صرف ایک سب سے خدرناک ایسا فنگس ہے جو کہ مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے جی ہاں دھرتی پر صرف ایک ایسا فنگس ہے جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور رکھتا ہے اس فنگس کا نام ہے یہی ایک ایسا فنگس ہے جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے چیٹیاں جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کھانا پوچھتی ہے اگر اتنے سے ایک چیٹی اگر اس فنگس کا چھوٹا سا حصہ اپنے اندر لے لے تو وہ اندر جاتے ہی ملٹیپلائی ہونا سٹارٹ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے سارے باڈی میں فیلتا جاتا ہے فیلتا جاتا ہے اور وہ جیسے جیسے ساری باڈی کو انفیکٹ کرتا رہتا ہے ویسے ہی انفیکٹ کرنے کے بعد وہ برین تک پہنچتا ہے جی ہاں برین تک پہنچنے کے بعد وہ برین کو انفیکٹ کرتا ہے اس کے بعد اپنا قبضہ جمع لیتا ہے اس چیٹی کے برین پر اس کے بعد اس چیٹی سے ایسے ایسے کام کراتا ہے کہ اس چیٹی کی موت ہو جاتی ہے اس کا دماغ وہیں مر جاتا ہے اس کے بعد جنم ہوتا ہے زومبی اینٹ کا جی ہاں زومبی کا لیکن جب انسان زومبی بنتا ہے تو انسانوں میں بھاونائے ختم ہو جاتی ہے وہ ایک بھیانک اور خدرناک زندہ لاش ہو جاتی ہے جو سی کھانے اور حملہ کرنے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ان میں کوئی بھاونائے نہیں بچتی ان میں سوچنے کی طاقت نہیں بچتی زومبی یہ شبد سب سے پہلے کہاں سے آیا ہوگا اس دنیا میں یہ شبد سب سے پہلے کس جگہ سے آیا ہوگا تو آپ کا یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نورت امریکہ اور سوٹ امریکہ کے بیچ میں چھوٹی سی کنٹری ہے جس کا نام ہے ہیٹی یہ زومبی شبد اسی کنٹری سے آیا ہے مانا جاتا ہے کہ وہاں پر ریل میں زومبیز رہا کرتے تھے زومبیز صرف جھن میں حملہ کرتے ہیں جی ہاں وہ صرف جھن میں حملہ کرتے ہیں اور زومبی وائرس جو ہوتا ہے وہ خود کو انویرانمنٹ میں فیلاتا جاتا ہے فیلاتا جاتا ہے فیلاتا ہی جاتا ہے اس وائرس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خود کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے اس فنگس کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے اپنی پاپولیشن کو بڑھانا ہوتا ہے یہی اس وائرس کا مقصد ہوتا ہے ہماری دھرتی پر آئے دن ایسے کچھ نہ کچھ رہسے مئی گھٹنا ہے گھٹتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ویگیانیکوں کے تک پسینے چھوٹ جاتے ہیں جی ہاں اس کا جواب نہیں ملتا آج بھی کچھ ایسی رہسے مئی گھٹنا ہے کچھ سلجی ہوئی ہے اور کچھ کو آج تک ویگیانیک سلجا نہیں پائے ہیں اس دنیا میں ایسے کئی سارے فنگس اور وائرس ہے جو کہیں نہ کہیں خود کو ریپروڈیوز کر رہے ہوں گے جی ہاں یہ وائرس ابھی تک سیس چیٹیوں کو انفیکٹیٹ کر پایا ہے انسانوں کو نہیں کیونکہ چیٹیوں کے مقابلے انسان بہت زیادہ یعنی کہ انسان کا شریر اور دماغ دونوں ہی بہت زیادہ complicated اور strong ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ انسانوں کو ابھی تک infected نہیں کر پایا ہے اگر کوئی وائرس ہمارے شریر کے اندر جاتا ہے تو اسے روکنے کے لیے immunity system اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے اگر پھر بھی اگر وائرس ہمیں infected کرنے میں کامیاب ہو گیا تب وہ ہمارے شریر کے host cell کو اپنا غلام بنا دیتا ہے directly وہ ہمارے شریر کے host cell تک جانے کے بعد وہ اسے infected کرنے کے بعد ہمیں غلام بنا دیتا ہے پھر ہمارے شریر اس کے قابو میں ہوتا ہے جی ہاں پھر ہمارے شریر کے cell سے اس وائرس کی copies بناتے جاتے ہیں وہ اور بھی زیادہ فیلتا جاتا ہے فیلتا جاتا ہے اور بھی زیادہ فیلتا جاتا ہے لیکن zombies ادمرے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی بیماری ہے جسے انسان کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے جی ہاں اس بیماری کا نام ہے protect delusion جس انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا جی ہاں انہیں کچھ پتا چلتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا پینے تک چھوڑ دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جساں وہ مر چکے ہیں ابھی کھانے پینے تو سوال ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ خود میں ہی کھوئے ہوتے ہیں اور اسی avons اپنے ہی بھی کھوئے ہوئے ہتے ہیں اس وقت اوہی ہوتے ہیں چلتا ہے اور میں آپ سے یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پیور سائنس کو مانتے ہیں وہ لوگ زومبیز کو نہیں مانتے تا لانسٹ جو کی 1823 سے چلتی آ رہی ایک ویل ریسپیکٹڈ ویکلی میڈیکل جرنل ہے جی ہاں انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر اوفیشیلی یہ ڈاکیمنٹ پوست کیا تھا clinical finding in three cases of zombification اس آرٹیکل میں انہوں نے یہی سب بتایا ہے اور United Center Disease Control and Prevention نے بھی ایک آرٹیکل کو پوست کیا تھا جس میں انہوں نے یہ سب بتایا ہے کہ اگر زومبی اپوکلپس ہوا تو کس طرح ہم safe رہ سکتے ہیں اور کس طرح خود کو اور لوگوں کو infected ہونے سے بچا سکتے ہیں بٹ زومبی اپوکلپس کی possibility light ہے لیکن انویرانمنٹ ایسے ایسے وائرس پیکٹیریاز پائیتھوجنز کو بناتی رہتی ہے کہ کب وہ powerful ہو جائے کوئی نہیں جانتا اصل زندگی میں بھی ہمارے ایسے کئی سارے وائرسز بن رہے ہیں لیکن اگر کوئی وائرس انسان کے پرائیٹل لوگ کو infected کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس انسان کے actions اس کے intention سے mismatch ہو جائیں گے وہ اندر ہی اندر رونے لگے گا اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے ہی کیا ہو رہا ہے وہ اپنے ہی family کو چھوٹ پہنچا رہا ہے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گا وہ خود سے کنٹرول ہو بیٹھے گا اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو zombie apocalypse part 2 دکھانے والے ہیں اور میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آج میرے 1.20 کے سبسکرائبر ہے یہ سب آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہے آگے بھی ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور اسی طرح کے فیکٹس کے ویڈیوز